اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ایران کے شہید نامی خودکش ڈرونز بڑی تیزی سے دنیا میں اپنا لوحہ منوا رہے ہیں پہلے ان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب پورے یورپ میں ان خودکش ڈرونز کی دھوم مچی ہوئی ہے یوکرین کے خلاف روس نے ایران سے یہ ڈرونز خریدے اور انہیں بے دریق استعمال کیا گیا جن کا ریزلٹ اس قدر بہترین سامنے آیا کہ اب روس نے ایران سے مویدہ کیا ہے کہ ایران یہ ڈرونز روس میں بنائے جس پر ایران راضی ہوا اور اب روس چھ ہزار ڈرونز اپنی فیکٹریز میں بنا کر یوکرین کے خلاف استعمال کرے گا ریپورٹس کے مطابق جنوری دوہزار تیس میں ایران سے ایک ڈیلیگیشن روس پہنچا اور مختص جگہ کا دورہ کیا جہاں پر پلانٹ لگانا ہے روس چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ڈرونز تیار کیے جائیں تاکہ یوکرین کے ائر ڈیفنس کے لیے مسائل پیدا کیا جا سکیں ایران کی جانب سے بریگیڈیر جنرل عبداللہ مہرابی نے خالی جگہ کا دورہ کر کے اس پروجیکٹ کو عدمی شکل دی ابھی تک ایران روس کو کامیکازی ڈرون شہید 136 ڈرونز دیتا آیا ہے جن میں ہائی ایکسپلوزیف استعمال کیا گیا ہے جسے کسی بھی ٹارگٹ خاص طور پر ایڈفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے حبر آپ کو دی تھی کہ یوکرین نے ایک دن میں 24 ایرانی کامیکازی ڈرونز کو گرایا یہ ڈرونز آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ڈرونز کا پروپیلر آواز کرتا ہے ڈرونز اگر نیچلی پرواز پر ہو تو زیمینی افواج کو ڈرونز کی موجودگی ملوم ہو جاتی ہے لیکن یہ ڈرونز کامیاب بھی ہیں کیونکہ ان ڈرونز سے یوکرین کو خاصہ ڈخصان بھی پنچایا گیا ہے اور اسی وجہ سے روز 6000 ڈرونز اپنے ملک میں تیار کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک کمنٹ میں لاسٹ ویڈیوز میں پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کے پاس اس طرح کے ڈرونز ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ابھی پاکستان کے پاس کوئی اس قسم کا ڈرون موجود نہیں ہے دوستو اس سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں